نمبر ساتھ غم بعض وقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کے دشمن کئی ہوتے ہیں رشتہ دار دشمن پڑے اس پڑوسی دشمن کالج میں دشمن جاپ پہ دشمن بغیر کسی پرابلم کے بھی دشمن آج کل تو ایسا محال ہوا ہے کہ بائی ڈیفورٹ دشمن سیاستدانوں نے ایسا لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہے تو دشمنی میں شریع قسم کے لوگ ایک اچھے بھلے انسان کیونکہ پابندی تو اس کے لیے رہتی ان کے لیے کیا رہتا آزادی ستانا ہے جو چاہے کرو اس کو ستاؤ کمپنی میں جواب کر رہا ہے اس کو لوگ ملتے ہیں ایسے ستاتے ہیں اوپر اس کی جو ہے غیبت کرتے ہیں اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس کا مزاک اڑاتے ہیں اس کو ستاتے ہیں اس کو تکلیف دیتے ہیں اس کے گاڑی پنکچر کر دیتے ہیں کبھی پڑوسی کبھی بگڑاوا ہوتا ہے کبھی رشتہ دار ہوتے ہیں بیٹی کا رشتہ آیا کچھ بول کے اس کا رشتہ کینسل کرا دیا نہیں صحیح نہیں وہ اچھی ہو گڑ بڑ تھا دے کوئی سنے ہم نے اللہ کو معلوم دیکھ لو تم تحقی کر لو اتنا بھی کان میں ڈال دیے کسی کے تو کیا ہو جاتا سب چوپٹ اس طرح سے زندگی میں ہر آدمی کو اچھے سے اچھے آدمی کو بھی دشمن ملتے فری میں ملتے ہیں آدمی خریدنے جاتا نہیں دشمن مل جاتے اس کے دن میں اچھے انسان کے تو اور بھی دشمن بنتے ہیں اور یہ دشمن اس کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اس کا دل غمگین ہوتا اس سے برا لگتا ہے میں نہیں کرتا ان کو یہ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ میں رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوش کرتا وہ ہی ہمیشہ میرے ساتھ خرابی کرتے ہیں میں گھر میں اچھا معاول بنانا چاہتا ہے وہی لوگ مجھ کو بھائیو لوگ ہی میرے خلاف ایسا کرتے ہیں میں پڑھو سی کے دکھ درد میں اس کے کام آتا ہوا وہ ہمیشہ میرے ساتھ شرارت کرتا ہے آدمی کو بعض وقت دکھ ہوتا ہے چیزوں کا اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت میں کیا سوچنا چاہیے تو اچھا بن کے رہے جو برا ہیں برے کی سازشیں اسی کے خلاف جائیں گے اس کو یاد رکھ آج نہیں تو کل وہ ڈبے میں جائے گا کچھرے کے تو اپنی دینداری پر قائم رہے بعض وقت کیسا ہوتا ہے آپ کا مخالف ننگا ہوتا ہے تو آپ کو بھی لگتا ہے میں بھی تو ننگا تو میں ڈبل ننگا تو نالائک تو میں ڈبل نالائک تو بدکار تو میں اس سے زیادہ بدکار تو ایٹ تو میں پتھر تو بعض وقت انسان کیا کرتا ہے اپنے مخالفین کے مقابلے کے لیے اس سے زیادہ بدکردار بن جاتا ہے تو دس سیڑھی اترا تو میں سو سیڑھی نیچے اتروں گا بدخلاقی کے تو کیا جانتا ہے تو جائل تو میں ڈبل جائے آدمی بعض وقت اس سے کرتا ہے اور آپ دیکھیں دہر دار میں اب کیا کرتا تو دیکھ اس میں انسان جنگ جیتنے میں اپنا دیم کھو دیتا ہے اپنی عزت کھو دیتا ہے اپنے حصول کھو دیتا ہے اپنا وقار کھو دیتا ہے بعد میں خود گمگین ہوتا میں نے اچھا نہیں کرا جو بھی کیا جیتنے کے بعد اس کو بھی دکھ ہوتا ہے تو اچھا اپنی نہیں ہے دل بلتا اندر سے وہ دکھ وہ دکھ باقی رہتا ہے اپنی نگاہ میں ظلیل ہونا یہ زیادہ برا ہے لوگوں کی نگاہ میں ظلیل ہونے سے انبیاء کو لوگوں نے کیا کیا بولے نہیں بولے جادوگر پاگل کاہن جھوٹا کیا نہیں بولے مجنون جادوائز کو کیا نہیں بولے انبیاء کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا نہیں بولے لوگ ہیں لوگ کچھ بھی بولیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط کام کیا اس کے بدلے میں میں بھی تم کو بولوں گا آپ نے نہیں کہا کچھ بھی کیوں ایک مومن ایک دیندار ایک شریف النفس انسان پابند ہوتا ہے اس کے دشمن پابند نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ آزاد ہیں میں پابند ہوں لیکن اس پابندی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ اس کو ہمیشہ آدھ رکھیے زندگی میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ بُرَا مَكْرُ ہمیشہ مَكْرُ کرنے والوں پر ہی پلٹتا ہے ہمارے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں جو دوسروں کے لئے قبر کھوتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا گر کے مرتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان شرارتیں کرتا ہے اور مکر فریب کرتا ہے اور کسی کا برا کرنے جاتا اس کا کچھ بھی برا نہیں ہوتا اللہ اس کو اور ترقی دیتا یہ زلیل ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کا قائدان اللہ کا نظام الگ ہے آپ اللہ کا حکم نہ توڑیے آپ اللہ سے انحراف مت کیجئے اللہ نے جو دین دیا ہے اللہ نے جو اصول دیا ہے اللہ نے جو اخلاف سکھا ہے باپی رہو اس کے اوپر ہے اس نے کپڑے اتارا تو آپ بھی مت اتارو ہم اپنی اصول سے چلیں وہ اپنی اصول سے چلے گا اور اس حقیقت کو جب آدمی یاد رکھے بہت کر رہا بہت ستارا میرے کو بہت پریشان کر رہا اور لوگ بھی آگے بولتے ہیں معلوم آپ کے بارے میں کیا بول رہا تھا ہو آدمی کو دکھ ہوتا ہے کیوں بول رہا تھا اسے میں نے کیا بگاڑا اس کا کیونکہ آدمی سوچتا ہے میرے رشتہ دار میرے دوست احباب فلا 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 آدمی سوچتا ہے میں نے کیا کیا کسی کا کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیوں وہ ایسا کرتا میرے ساتھ دکھ اس وقت یاد رکھے کہ جتنا بھی وہ مکر فریب کرے گا جتنا بھی وہ میرے خلاف سازش کرے گا اللہ کا قائدہ ہے کہ برا مکر ہمیشہ مکر کرنے والے پر لوگتا ہے آج نہیں تو کل اس کو معلوم پڑے گا اس کو اپنی کرتود کا مزا چکنا ہے یہ آدمی اگر یاد رکھیں تو یہ اس کے لئے دھارس کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ہم نے ہر قریا میں ہر علاقے میں ایسے مجرم اکابر رکھے ہیں سردار لوگوں کے مجرم ایسے ہیں لِيَمْكُرُوا فِيهَا کہ وہ ان علاقوں میں مکر فریب کرتے ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ جو کچھ بھی مکر کرتے ہیں وہ ان کے ہی لئے نقصان والا ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ جو لوگ بھی مکر و فریب کرتے ہیں اس کا وَبَال آخیر میں کس پر پلٹتا ہے انہی پر پلٹتا ہے مسلمانوں کی خلاف مکر و فریب مسلمانوں کی خلاف سازشے کتنی ساری چیزیں ہیں بند وقت مسلمان گھبرا جاتا ہے ڈرتا بعض وقت غمگین ہوتا کیوں ہو رہا ایسا سب الٹا الٹا ہو رہا اپنے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اپنی کمیونٹی کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا بار وقت سوچتا ہے لیکن اگر یہ بندہ اللہ سے جڑا رہے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح رکھے اور جو بھی واجبی تدبیریں ہیں ان تدبیروں کا احتمام کریں تو پھر اللہ رب العالمین بعض وقت ان لوگوں کے سازشیں انہی کے خلاف کر دیتا ہے ٹکڑے ڈالنے کے لیے جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بات کو الٹا کر دیتا ہے اور لوگوں کو جوڑ دیتا ہے لوگوں میں تفریق کے لیے بعض وقت لوگ کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تفریق کے بجرے لوگ کو جوڑ دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ کا معاملہ اللہ جانتا ہے لہذا انسان کو ہمیشہ دھارس اور حوصلہ رکھنا چاہیے حوصلہ کھونا نہیں چاہیے تو جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس میں بھی آدمی سوچے کہ اللہ رب العالمین جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے اور بعض وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے